بھیج خدا اب عیسیٰ کو اب نازل کر مہدی کو تیرے بندے اب فیرون ہوئے یزید ہوئے شیطان ہوئے ناظرین انتہائی دکھ اور تکلیب سے یہ افسوسناک واقعہ آپ سے شیئر کرنے چلی ہوں ہر روز ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ منظر عام پر آ جاتا ہے جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا نہ جانے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے انتہائی بے حص معاشرہ ہو گیا ہے جب حکمران ہی بے حص ہو جائیں گے جب ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملیں گے تو یہی سب کچھ ہوگا کہیں ماں اپنی نوزائدہ بچی کا گلہ کاٹ رہی ہے تو کہیں باپ بیٹی پیدا ہونے پر ناخش اور بیٹی کو نحصت سمجھ کر قتل کر دینا جیسے واقعات ناظرین پتوکی میں انسانیت سوس واقعہ پیش آیا کہ انسانیت بھی شرما جائے ہوا کچھ یوں کہ الجنت میریج ہال میں آئے باراتیوں نے ایک پاپڑ بیچنے والے غریب انسان کو جیب کترہ سمجھ کر اتنا تشدد کیا کہ اسے جان سے ہی مار دیا پاپڑ فروش اشرف اور سلطان نامی شخص اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے پاپڑ بیچنے آیا تھا اسے کیا پتا تھا کہ فران نما انسان اسے جان سے ہی مار دیں گے ناظرین بے حیثی کی انتہا دیکھیں ایک طرف ننگی لاش پڑی رہی تو دوسری جانے بوکھے لوگ کھانے سے لطف اندوس ہوتے رہے کیسی بے حیثی مردادلی اور بے شرمی سے ایک غریب انسان کو قتل کیا گیا ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں آخر میں میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست کروں گی کہ خوددارہ اپنی کرسی بچانے کی فکر سے نکلیں اور مدینہ کی ریاست بنانے کی طرف توجہ دیں لوگ مار رہے ہیں دوسرے کو مائے اپنی اولادوں اور امیر غریبوں کو اور کچھ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں بس اس سے آگے میرے پاس الفاظ نہیں ناظرین اس ویڈیو کے اتنا شیئر کریں کہ ہمارے مکروم معاشرے کا چہرہ سب کو نظر آئے